بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج میں کپکیکس بنا رہی ہوں اور سپیشلی مدرز ڈے کے لیے بنا رہی ہوں میں نے انگریڈینٹس بالا کپکیکس کے لیے لیے ہیں آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں سب انگریڈینٹس گلوم ٹیمپریچر پہ ہوں تو کپکیکس اور کیکس زیادہ اچھے بنتے ہیں سب سے پہلے میں ایک باول میں چوکلیٹ چپس لوں گی آپ چوکلیٹ چپس کی جگہ کوئی بھی کرسٹ چوکلیٹ لے سکتے ہیں اب میں اس میں ون تھرڈ کپ کوکوہ پاورڈر شامل کروں گی اب میں اس میں آدھا کپ اُبلا ہوا پانی شامل کروں گی اب میں اس کو ایک منٹ کے لیے اچھی طرح سے مکس کروں گی اور پانچ سے دس منٹ کے لیے اس کو کور کر کے لگ دوں گی اب میں ایک باول میں ڈرائی انگریڈینٹس لوں گی سب سے پہلے 3 بائی فورٹ کپ میدہ لوں گی اب میں اس میں ہاف کپ چینی شامل کروں گی ون فورٹ کپ لائٹ براؤن شوگر آدھا چاہے کا چمچ نمک آدھا چاہے کا چمچ بھیکنگ سوٹا اب میں سب انگریڈینٹس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ایک سائٹ پہ رکھ دوں گی اب میں ایک برے پاول میں چوکلیٹ کا میکسچر لوں گی اور اس میں آدھا کپ دودھ ڈالوں گی اب میں ون فورٹ کپ آئل شامل کروں گی اب دو چاہے کے چمچ سرکہ شامل کروں گی اب میں ایک چاہے کا چمچ ونیلہ ایکسٹرکٹ ڈالوں گی اگر آپ کے پاس ونیلہ ایکسٹرکٹ نہیں ہے تو نہ بھی ڈالنے یہ صرف ٹیسٹ کے لیے ہے میں نے دو بھلے انڈے اور ایک انڈے کی سفیدی مکس کر لی تھی اب میں وہ شامل کروں گی اب میں ڈرائے مکسٹر لوں گی اور چوکلیٹ مکسٹر کو ڈرائے مکسٹر میں مکس کر دوں گی مکس کرنے کے لیے الیکٹرک بیٹر کی ضرورت نہیں ہے یہ وسک سے ہی مکس ہو سکتا ہے اب میں کپککٹ ٹریل لوں گی اور سب کپس میں برابر کا مکسٹر ڈال دوں گی اب میں کپککس کو سترہ سے بیس منٹ کے لیے بیٹ کروں گی کپککس تیار ہیں اب میں ان کی فروسٹنگ تیار کروں گی سب سے پہلے میں ایٹ آونسز بٹر لوں گی بٹر کو فریز میں نہیں رکھنا روم ٹیمپریچر پہ ہی لینا ہے بٹر کو اچھی طرح سے بیٹ کروں گی اب میں تین کپ آئیسنگ شگر لوں گی آئیسنگ شگر میں تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالوں گی اب میں دو کھانے کے چمس دوڑ ڈال کے بیٹ کروں گی پہلے میں میڈیم پہ بیٹ کروں گی اور پھر آہستہ آہستہ ہائے پہ بیٹ کروں گی تب تک بیٹ کروں گی جب تک مکسٹر سوفٹ نہیں ہو جاتا اب میں اس میں پنک کلر شامل کروں گی آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی کلر ڈال سکتے ہیں اب میں فورٹی نمبر کی نوزل لوں گی آپ نے جس طرح کا ڈیزائن بنانا ہو اس نمبر کی نوزل لینے اب میں نوزل کو پپنگ بیگ میں سیٹ کروں گی اب میں پپنگ بیگ کو ایک کپ میں سیٹ کروں گی اور اس میں کریم ڈال دوں گی کپ میں سیٹ کرنے سے یہ میسی نہیں ہوتا اور اچھی طرح سے پپنگ بیگ میں کریم سیٹ بھی ہو جاتی ہے اب میں کپکک کے اوپر کریم سے ڈیزائن بناؤں گی کپکک پر لگانے سے پہلے آپ ایک پلیٹ میں کریم نکال لیں تاکہ کریم اچھی طرح سے نکل جائے اب یہ سب کپککس پر کریم لگ چکی ہے اور فونڈن کی مدد سے کپککس کا بکے بنا کے اس کے اوپر ہیپی مدر سٹے لکھ سکتے ہیں اور یہ بکے سپیشلی مدر سٹے کے لیے تیار ہو گیا ہے یہ کپککس کا بکے بنا کے آپ اپنی مدرز کو سپیشل فیل کروا سکتے ہیں سپsی بہترین ہبی مدرز کو پر کچھ بجیدیو اور similar پر کچھ بcko پیش بہترین موسیقی